موسیقی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو اٹکیلا یونیوز چینل کے ناظرین و سامعین آپ تمام کو رمضان المبارک کی ہر گھڑی رحمتوں برکتوں اور مغفرت کے ساتھ اللہ مخدر فرمائے اور اس مہینے کے اختتام تک ہم تمام کو اپنی پچھلی زندگی کو یاد کرتے ہوئے جتنے بھی نافرمانیاں ہوئے ہیں اس پر شرمندہ ہوتے ہوئے آئندہ کی زندگی میں ایسی گلتیاں دوبارہ نہ کرنے کیا عزم حوصلہ ارادے کے ساتھ یہ مبارک مہنہ گزارنے کی اللہ سبحانہ وتعالی ہم سب کو توفیق نصیب فرمائے محترم ناظرین و سامعین رمضان المبارک کے مہینے کی سب سے بڑی خصوصیت اور اصل وجہ خران مبین ہے خران مبین یہ وہ حقیقی سچی کتاب ہے کہ جس دن سے یہ نازل ہوئی ہے آج تک اور خیامت تک جب تک یہ دنیا باخی رہے گی کوئی بھی اتنی سچی اور اتنی پرفیکٹ کتاب نہ لائے گا نہ لائیا ہے نہ لا سکے گا اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ کسی انسان سے لکھی ہوئی کتاب نہیں ہے یہ اس جہان کے پیدا کرنے والے اللہ سبحانہ وتعالی کے طرف سے نازل شدہ کتاب ہے یہ اس کا کلام ہے وہ اپنے بندوں سے بات کیا ہوا پیغام ہے تو ہرگیز یہ کتاب کے اندر کوئی خصور کوئی کمی کوئی کوتہ ہی انسان خیامت تک دھون نہیں پائیں گے اسی لئے اس کتاب کی شروع میں جو لفظ استعمال کیا گیا ذالک الكتاب الارعب فی یہ ایسی کتاب ہے کہ اس میں کسی خسم کا گمان شک گلتی اور خصور انسان پا نہیں سکتا اور اس کتاب کے ذریعے سے وہی انسان فائدہ اٹھا سکیں گے جس کے اندر تخوا ہو خوران کہتا ہے کہ ہدل للمتخین یہ کتاب متخیوں کے لئے پرہزگاروں کے لئے اپنے پیدا کرنے والے پروردگار کے نافرمانیوں سے بچنے کی نیت رکھنے والوں کے لئے رہبری کرتا ہے راستہ بتاتا ہے راستے پر چلاتا ہے دنیا میں بھی پاکیزہ زندگی دیتا ہے اور مرنے کے بعد کے ہمیشہ کی زندگی میں پاکیزہ گھر سلامتی والا گھر جنت دیتا ہے تو یہ جو تخوا ہے پرہزگاری جس کو کہتے ہیں گناہوں سے بچنا خواہشات سے بچنا گندے خواہشات سے بچنا یہ جو قیفیت ہے یہ پیدا ہونے کے لئے اللہ تعالیٰ نے ایک پریکٹیکل عمل دیا ہے اس کا نام روزہ ہے یہ جو روزہ ہے پرانی عبادت ہے اللہ تعالیٰ خود فرمایا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ روزہ آدم علیہ السلام جتنے پرانے ہی روزہ کی عبادت بھی اتنی پرانی ہے روزہ میں کیا ہوتا ہے آج کے روزہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتیوں کے روزے میں جائز چیزوں کو کچھ گھنٹوں کے لئے مسلمان بندہ اپنے اوپر ناجائز کر لیتا ہے جائز چیزیں کوئی ہیں کھانا حلال کمائی سے پینا جائز طریقے سے جائز چیزوں کو پینا اور کوئی شادی شدہ ہے اپنے بیوی کے ساتھ رہنا اس طرح کی جو جائز چیزیں تھے انسان کی اسے روزے کے ان گھنٹوں میں جب یہ نیت کرتا ہے جو ہے صبح سہری سے لے کر افطار تک ان گھنٹوں میں اس پر یہ حرام ہو جاتے ہیں اس سے یہ بچ جاتا ہے بچنا پڑتا ہے اس کا نام روزہ ہے یہ امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کیلئے روزے کا طریقہ ہے اس سے پہلی جو امتوں میں تھا اس میں ایک اور چیز مل کر تھی وہ یہ تھی کہ جو بھی روزہ رکھتا تھا پہلی امتوں میں اسے کھانے پینے کے ساتھ اپنی جائز خواہش بیوی کے ساتھ کرنے سے پرہز کرنے کے علاوہ خاموش بھی رہنا پڑتا تھا جتنے گھنٹے روزے ہوتے تھے اتنے گھنٹے بات کرنا بھی جائز نہیں تھا وہ بلکل خاموش اس لئے پچھلی امتوں میں جو آدمی بلکل بات نہیں کرتا تھا کہ سامنے والا سمجھ لیتا تھا کہ آج یہ روزے میں ہے اس امت پر اللہ کا ایک حسان ہوا ہے کہ بات چیت کرنا جائز خرار گیا اجازت دی گئی مگر اس کا مطلب یہ نہیں کہ جو ہے روزہ رکھا بھی ہو یا کہ مسلمان اور زبان سے جھوٹ بھی بولے زبان سے گالی بھی دے زبان سے کسی پر الزام لگائے زبان سے کسی پر کسی کا دل توڑنے کی بات کرے یہ ایسا نہ روزے سے پہلے جائز تھا نہ روزے کی حالت میں جائز ہے تو اللہ کا حسان یہ ہوا کہ اس امت پر روزے میں بات کرنے کی اجازت ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ جائز باتیں کریں ضرورت کی باتیں کریں فضول سے بچیں اور وہ باتوں سے بچیں جو پہلے بھی حرام تھی جھوٹ پہلے بھی حرام غیبت پہلے بھی حرام الزام پہلے بھی حرام اور کسی کے تعلق سے چاڑی چگلی کرنا غیبت کرنا حسد کے وجہ سے کسی پر جو ہے کوئی الزام کسی کو سنانا یہ پہلے بھی بلکل حرام ہیں بڑے گناہوں میں سے ہی روزے کی حالت میں اور بڑا عذاب اس پر اور بڑا گناہ اس پر ملتا ہے خلاصہ یہ ہے کہ روزہ جہاں ایک مسلمان صبح اٹھتا ہے چار بجے کچھی نین میں سے اٹھتا ہے مجاہدہ کرتا ہے نفس کی خواہش خلاف اٹھتا ہے کچھ سہری کھا لیتا ہے اس کے بعد تیرہ چودہ گھنٹے کھانے پینے اور جائز رشتے سے دور رہتا ہے وہیں ایک بات بالکل خیال رکھ لینا ہے وہ یہ ہے کہ اس روزے کی حفاظت ہو روزہ محفوظ ہوگا روزے کی حفاظت یہی ہے نگاہوں سے وہ چیز بالکل نہ دیکھے جو اللہ کو ناپسند ہے زبان سے وہ بالکل نہ کہے جو اللہ کو بالکل پسند نہیں تھا نہیں ہے اور نہیں رہے گا خیامت تک بھی چھوٹ حرام ہے خیامت تک بھی غیبت حرام ہے خیامت تک کے لیے الزام لگانا حرام ہے کسی کا دل توڑنا حرام ہے اور کسی کے درمیان میں رشتہ توڑنے کی باتیں کرنا حرام ہے زبان کو محفوظ رکھنا ہوگا ہاتھ سے حرام پکڑنے سے محفوظ ہونا ہوگا غلط راستوں پر چلنے سے پیروں کو بچانا ہوگا دل اور دماغ کو جو اللہ اسے غلط سوچ اور غلط خواہش کی طرف اٹھنے لگے فورا اس کو روزے کے حوالے سے خابو کرے کنٹرول کرے تو یہ تمام چیزیں کریں گے تو روزہ محفوظ ہوگا روزہ روزہ بنے گا اس روزے سے جو چیز پیدا ہوگی اسی کا نام تخوہ ہے جس روزے دار اسے اپنے طرف کھینستا ہے اس تخوے والے کو اور خوران اپنے خزانے کھول کر بتاتا ہے کہ آسمان میں اللہ نے کیا خزانے رکھے ہیں زمین میں اللہ نے کیا خزانے رکھے ہیں انسان کی زندگی کا راز کیا ہے یہ خوران اپنے اندر وہ خزانہ رکھا ہوا ہے یہ خزانہ اسی کو نصیب ہوگا جس کے اندر تخوے کیفیت پیدا ہوگی تخوہ اس روزے دار کو نصیب ہوگا جو روزے کو روزہ سمجھ کر رکھے وہ خلاصہ کلام یہی ہے کہ ٹائم پاس کے لئے جھوٹ نہ بولے ٹائم پاس کے لئے گندے گیمز نہ کھیلے نوجوان بچے ٹائم پاس کے لئے گانے گتے انہیں آئیسی گتے یہ چیزیں پورے کی پورے روزے کے روحانیت کو روزے کے اثر کو ڈیلیوٹ کر دیتے ہیں روزہ بھوکا پیسہ رہنے کے علاوہ کچھ نہیں ہوگا اس لئے چودہ گھنٹے اگر روزہ ہے تو چودہ گھنٹے پیٹ کو بچانا ہے زبان کو بچانا ہے کان کو بچانا ہے آنگ کو بچانا ہے ایسے اگر تیس روزے کوئی مسلمان رکھ لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کے دل میں وہ قیفیت پیدا ہو جائے گی کہ خود بخود خوران کے خریب ہو جائے گا جو خوران کے خریب ہوگا وہ اللہ کے خریب ہے ہی ہے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے مجھے بھی سچے معنی میں روزے رکھنے کی توفیق نصیب فرمائے اور تخوے جیسے عظیم نعمت سے روزوں کے نتیجے میں اور آپ تمام روزے دار بھی حاصل کرنے کی اللہ توفیق نصیب فرمائے آمین والحمد للہ رب العالمين